محمد قومتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد قومتی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو جو حدیث سناؤں گی اس کو سننے سے پہلے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد کرنے بھیجتا ہے سو اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان فلان کام کیا یعنی فلان سے چوری کرائی فلان کو شراب پلوائی تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ جدائی کرا دی اس میں اور اس کی جورو میں تو اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے اور اس کو چمٹا لیتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ روایت آتی ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہ لے جائے گا نہ آگ سے بچائے گا یہاں تک کہ مجھ کو بھی مگر اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے یا جہنم سے بچائے یہ دونوں حادث صحیح مسلم کی ہیں اسی جتنا ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں